بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سات ماہ کا سیزنل ورک ویزہ ہوتا ہے جو کہ گیارہ ماہ کے دوران ایک بار جاری کیا جاتا ہے یہ سیزنل ورک ویزہ کسی دوسرے ویزے میں کنورٹ نہیں کرایا جا سکتا ریسی پروگرام کے تحت سیزنل ورک ویزہ اپلائی کرنے کے لیے فارمل ایجوکیشن، ڈگری یا آئیلٹس کی ضرورت نہیں ہوتی نیوزیلینڈ ایک کافی بڑا ملک ہے اور وہاں جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ ڈیولپ ہے تو کیونکہ وہاں ورکرز کی شارٹیج رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ساری دنیا سے فارن ورکرز مختلف پروگرام کے تحت ہائر کرتے ہیں اس سیزنل ورک ویزہ کا پروسیجر بہت ہی آسان ہے اس کے لیے نہ تو کسی ایجنٹ کی ضرورت ہے نہ ہی کسی کنسلٹنٹ کی جو بھی اپلیکنٹ ہے وہ نیوزیلینڈ کی اس آفیشل ویب سائٹ پہ جا کر تمام معلومات دیکھ سکتا ہے ریکوائرمنٹ بہت سمپل ہیں اس زمین میں سب سے پہلے نیوزیلینڈ کے ریکنگائز ایمپلوئیر سے جوب آفر حاصل کرنا ہوتی ہے جوب آفر حاصل کرنے کیلئے جو ریکنگائز ایمپلوئیر ہیں ان کے لیے نیوزیلینڈ کی آفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے اس ویب سائٹ پر جا کر اور اس میں جو ایمپلوئیر کی تفصیل دی گئی ہے اس میں کسی بھی امپلائر سے رابطہ کر کے آپ اسے اپنی سیوی بھیج سکتے ہیں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تحت بھی دنیا بھر سے لوگ نیوزیلینڈ کا یعنی یہ ریسی جو اسکیم ہے اس کے تحت سیزنل ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ریسی پروگرام کے تحت اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک سے تو وہ کرائیٹیریا چیک کر سکتا ہے اس کے لیے اس ویب سائٹ پہ ایک ٹیپ دیا گیا ہے یہاں آپ اپنی نیشنیلیٹی انٹر کیجئے اس کے علاوہ آپ کا جو کنٹری آف ریزیلینس ہے آپ وہ لکھئے ویو پہ کلک کیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ مزید ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اگر آپ جس بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ الیجیبل ہیں تو آپ پھر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ہیلتھ سرٹیفیکیٹ اور سورس آف انکم کا پروو بھی اپلیکنٹ ہے اس کو جمع کرانا ہوتا ہے ریکنگائز ایمپلائر سے جاب آفر ملنے کے بعد وی ایف ایس گلوبل کے جو ویزا سینٹر ہے وہاں سے اپائنٹمنٹ لے وہاں کا ویزٹ کریں اور پھر وہاں اپنے تمام ڈاکومنٹ سبمیٹ کرائیں اس کی جو ویزا فیس ہے وہ تقریباً 35,000 روپیز ہے نیوزیلینڈ کا یہ ریکنگائز ویزا دراصل تمپریری ویزا ہے جو ایک سال میں صرف سات ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے اس میں جو ورکر ہے وہ اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا نہ ہی اپلیکیشن میں وہ اپنے کسی ڈیپینڈنٹ کو انکلوٹ کر سکتا ہے سات ماہ ریکنگائز ویزا پہ نیوزیلینڈ میں کام کرنے کے بعد فورن ورکر کو نیوزیلینڈ لازمی وہاں سے ایکزٹ کرنا ہوتا ہے سیزنل ورکر ویزا پہ کام کرنے والے اچھ خاصی ارننگ کر لیتے ہیں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں ٹیکس کی کٹوتی بھی ہوتی ہے یعنی ٹیکس ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے نیوزیلینڈ کی آفیشل ویب سائٹ اور تمام امپورٹنٹ لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں جہاں آپ جا کے تمام تفصیلات چیک کر سکتے ہیں فرینڈ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پک سٹیوب کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی